موسیقی میری عمر کے نوجہ ملنگ کے ساتھ میں ہوں صحیح بلوی اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سرفراز فرید نیاج صاحب سرفراز فرید نیاج صاحب کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ان چند پاکستانیوں میں سے ہیں جنہوں نے سینیما کا اس دور میں بھی رکھ کیا جب عید پر درجن پر فلمیں لگتی تھیں اور یہ اس دور میں بھی زندہ ہیں جب سینیما میں شاید عید پر ایک فلم ہا رہی ہے تو آئیے ان سے عید کی اوپر بات کرتے ہیں کہ عید اور پاکستانی فلموں کی جا چیز خدر مشترک ہے اور ہاو دے گیٹ الانگ جی سرفراز بھائی سر بھائی آپ نے جو بات کہی ہے اس سے میں بلکل ماضی کے اندر رکھو گیا ہوں آپ پریزنٹ میں آ جائیں بھی ٹھیک ہے ماضی میں ہم بعد میں جائیں گے یہ بتائیے اس عید پر کوئی فلم دیکھی اب تو میرا خیال ہے کہ میں کافی دن کافی عیدیں میری بغر فلم کے گزرلیے چوں اس لیے کہ فلم ہے نہیں سینیما ہے نہیں انڈسٹری جو ہے زوال پسیر ہے تو وہ باتیں نہیں رہی افسرم ذہن میں ماضی کی یادیں ہیں عید گاہ سینیما سے کیا لنک رہا ہے جی بڑا گہرا تعلق رہا ہے عید ایک ایسی ایسا تہوار ہے مسلمانوں کے لیے اور چاہے وہ پاکستانی ہو یا ہندرستانی ہو خاص طور پر عید کے موقع پر جہاں لوگ دیگر تیاریاں کرتے تھے عید تھی تو فلم کا بھی انتظار رہتا تھا کہ یہ فلافل مار رہی ہے عید پر اس کی بکنگ بھی ہونی چاہیے اور اس بکنگ کے حصول کے لیے لوگ جو ہے نا دس دس بارہ بارہ دن تہلے ہی اس اپنی سیٹیں جو ہے وہ مقصود کر لیتے تھے سیٹ جو تھی کیا آرڈر تھا کیا حساب کے دا ہوتا تھا سیٹ پانگا سیٹیں جو ہوتی تھی جس کی بکنگ ہوتی تھی وہ گیلری کی ہوتی تھی جو نیچے جو حال ہوتا تھا اے بی سی ان کی بکنگ نہیں ہوتی تھی صرف جو اپر کلاس یعنی گیلری کی ٹکٹیں ہوتی تھی جہاں لوگ اوپر بیٹھ کے امیر لوگ بیٹھتے ہیں بالکون ہی ہو گئی یا بوکس ہو گئے ان کی بکنگ ہوتی تھی اور کافی اس پر دس بارہ دن پہلے لوگ پہنچ جاتے ہیں سیونٹی ایٹ سیونٹی نائن تک تو چھے روپے کا ٹکٹ بہت تھی آخری جو بوکس کا ٹکٹ ہوا کرتا تھا وہ چھے روپے کا ہوا کرتا تھا پاکستان میں چھے روپے چھے روپے پورا خاندان جو تھا وہ کتنے میں فلم دیکھ لیتا تھا پورا خاندان چھے 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 چوبے سکس فوزا 24 24 ہو گئے چار لوگ چار کی فیملی جا رہی ہے پانچ کی جا رہی ہے تیس روپے کے ٹکٹ ہو گئے بیس روپے کے اندر آنا جانا بھی ہو گیا اور کھانا پینا بھی چیفز مگرہ بیس روپے جی اس زمانے میں تو یہی پچاس روپے بہت بڑی بات ہوتی تھی لوگوں کی پچاس روپے دھیاری ہوتی تھی دیلی دیلی نا ایک دن کا ایک دن کا خرچہ ہوتا تھا یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ ایک دن آدمی جو ہے ایک آدمی جس کی چالیس اب آج کل پچاس سالٹھ آزار روپے سندخہ ہیں جیسے ہم سواجنا ہے کہ ٹو تھاؤزن روپیز ڈیلی وہ فیملی کو لے جا کے فلم نہیں دکھا سکتا بہت سے دور ہو گئی نا فلم عوام کی پہت سے بہت دور ہو گئی تب لوگ نہیں جاتے اتنا مہنگا ٹکٹ کر دیا ہے پھر ہر چیز پہ چارزز ہیں سرپے جو ہے اب اگر میں فارکنگ والے کو دیتا ہوں تو اس کا مو بن جاتا ہے کہ سر سو دے دیں سیری بات ہے بلکل ایسا ہی ہے انڈیا میں ابھی بھی عید پر فلم آتی ہے تو لوگ جا کے دیکھتے ہیں کیونکہ رش چھٹیاں ہوتی ہیں رش لگتا ہے بلکل باکس آفسس پہ اس کی بڑی ڈیمانڈ ہو جاتی ہے چیز کی ہولی پہ بھی ان کی ایسی ہوتا ہے نباب تہوار اس میں دیوالی ہے ہولی ہے دسیرہ ہے اور دیگر مذہب جو وہاں رہتے ہیں کرسٹین ہے کرسمس ہوگئی کرسمس بہت بہتر ہے کارسیوں کی کوئی اگر مطلب کوئی برا دن آرہا تو وہ بھی دیکھتے تھے تو ہماری ہمیں کبھی ایسا ہوا ہے کہ کرسمس دیوالی جی جی بلکل نائے نائے او بھائی ہوا ہے میں آپ کو بتاؤ نا کہ سیونٹی کے بعد ایٹی کے درمیان سیونٹی اور ایٹی تک یہ چیزیں ہمارے ہیان بھی اسی طرح تھی جیسے ہنڈیا میں تھی کوئی فرق نہیں ہر تہوار پر ہمارے ہیان باقاعدہ کسی کا بھی ہو کسی مذہب سے بھی ریلیٹڈ ہو یہاں فلمیں لگا کرتی تھی اور لوگ ڈسٹیبوٹر انتظار میں رہتے تھے کہ آج بھائی سیئیوں کا کرسمس ہے اور ہندو کی دیوالی پاکستان جی پہلی فلم جو تھی وہ بھی ایٹ پہ ریلیز ہوئی ایٹ پہ ریلیز ہوئی تیری آت جی وہ سات اگست ہفتے کے دن 1948 میں اتفاق کی بات ہے کہ اگلے سال پھیڑے فلم پنجابی کی اپننگ بھی اید الفتر پہ پہلے فلم لاہور میں اور یہ پہلی سولو سلور جبلی فلم پھیڑے پنجابی نزیر صاحب نے نزیر صاحب نے انڈیا سے آئیتے اور پھر اتفاق سے اسی دن جسی دن پھیڑے لاہور میں ریلیز ہوئی تھی اسی دن کراٹھی کے اندر پہلی پاکستانی فلم جہاد اسی دن پہ ریلیز ہوئی ناز سینما پر اسے پہلے پاکستان میں کراٹھی کے اندر تمام سینما جو بھی تھے بیس پتیس سینما ہوا انگریزی فلم میں اور انڈین فلم میں چلا کر کی تھی جہاد سے پاکستانی فلم کی کراٹھی میں آباد ہو جائیں گے کسی حد تک اور ماضی میں ہو بھی چکا ہے کہ جب انڈین فلمیں آ رہی تھی تو پاکستانی سینما پہ رشت نظر آ رہا تھا لوگ آ رہے تھے دیکھ رہے تھے آپ کے سامنے ہی ہے ساری سکر بلکل اب نہیں ہے اب نہیں ہے عید پر فلمز کا انتظار جو ہے وہ اب ختم ہو گیا ہے آج کی جنریشن کو میرا نہیں خیال اس کا اندازہ بھی ہو نہیں ہے بلکل نہیں ہے یہ یہاں تری ایڈیٹس اور یہ سب جب انڈین فلمیں آتی تھی دبنگ تو زمانے میں کچھ تھا ایسا ہی تھا جس وقت آپ شکٹی کی ڈائی میں دیکھیں تو انڈین فلم میں لگا کرتی تھی ہمارے یہاں بڑا کمپیٹیشن تھا اگر ایک جگہ قاتل چل رہی ہے تاج محل پر تو ریگل پر انڈین فلم چل رہی ہے بیجو باورا چل رہی ہے ناج پہ آن چل رہی ہے تو یہ مطلب ایک ایسا منظر ہوتا تھا جس میں انور کمال پاشا نے تو ہمیشہ انڈیا کے سامنے ہی اپنی فلم لگائی تب ہی آپ کے سینماز بچ جائیں گے ادھاکار وغیرہ آج کل یہی بات کر رہے یہ ضروری ہے